یوم نحشر المتقین جس دن ہم اکھٹا کریں گے متقی لوگوں کو الہ الرحمنی رحمان کی طرف وفدہ مہمان بنا کر اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل کریں وفدہ دیلیگیشن کو کہتے ہیں وفود اردو میں جیسے سرکاری سطح پر وفود کا استقبال کیا جاتا ہے بلکل ہی ایسے متقین کا ویلکم کیا جائے گا وفدہ کا لفظ واؤ فا دال سے ہے بے حد عزت دے کر مہمان بنا کر جماعت کی شکل میں آنرز کے ساتھ ویلکم کرنا یوم نحشر المتقین الى الرحمنی وفدہ اب یہ ڈیلیگیشن اللہ کے پاس پہنچے گا کیسے تفسیر طبری میں آتا ہے کہ جب مومن اپنی قبر سے نکلے گا تو بہت خوبصورت شکل اور امدہ خوشبو والا انسان اس کا استقبال کرے گا یعنی ویلکم کرے گا تو مومن کہے گا تم کون ہو وہ کہے گا کیا تو مجھے پہچانتا نہیں یہ جواب دے گا نہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ نے آپ کی خوشبو کو امدہ اور چہرے کو حسین بنا دیا ہے مومن کیا کہے گا میں آپ کو نہیں پہچانا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں اور آپ کی خوشبو بھی بڑی امدہ ہے وہ جواب دے گا اب وہ خوبصورت انسان جواب دے گا کہ میں تمہارا عمل صالح ہوں تو بھی دنیا میں اسی طرح تھا کہ تیرا عمل حسین اور خوشبو دار تھا میں دنیا میں کتنی ہی بار تجھ پر سوار ہوا تھا آج تو مجھ پر سوار ہو جا اور یہ آیت پڑھی آج تو مجھ پر سوار ہو جا میں تجھ اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس میں شامل کریں اس طرح کی آیت پڑھ کر دل کیا چاہتا ہے کہ بس کوئی اللہ کا خاص کرم ہو جائے اور اللہ ہمیں ان میں سے لکھ دے لیکن آبویسلی متقین والی زندگی ایک سینسٹیف زندگی ایک محتاد زندگی ہے جس کے لئے بڑی محنت چاہیے طلب چاہیے ہدایت بہت زیادہ چاہیے اور ہدایت اللہ تعالی کس کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبکار ہوتا ہے اسی کو ہی اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ پروٹوکال ملے یہ ویلکم ملے تو آپ کو پھر تقوی والی زندگی ہی گزارنی ہوگی اللہ کو راضی کرنے والے نیک کام کرنے ہوں گے اور اللہ کو ناراض کرنے والے برے کاموں سے بچنا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہے تقوی اب مجرموں کے ساتھ کیا کیا جائے گا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم ہاکھ لے جائیں گے مجرموں کو الہ جہنم آج جہنم کی طرف وردہ وارد ہونے والا سخت پیاسی حالت میں وردہ کا جو لفظ ہے وَاوْ وَرَوْ دَالْسَ ہے وردن کے معنی پیاسے کے ہیں ایسا شخص جسے پانی کی تلاش ہو کسی شخص کا پانی پینے یا پانی لینے کے لیے پانی کی جگہ یعنی گھاٹ کون یا چشمے پر جانا اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہی ہاکھ لے جائیں گے یعنی پیاس کی شدت سے ان کی جان پر بنی ہوگی یہ ہے مجرموں کی حالت مومنوں کو بھرپور ویلکم کیا جائے گا اور مجرموں کو اس حال پر پہنچایا جائے گا کہ ان کو اتنی شدید پیاس لگی ہوگی اچھا یہ پیاس ان کو کب سے لگی ہوگی میدانِ محشر سے لیکن مومنین چونکہ حوزے کاؤسر کا پانی پی لیں گے اسی لئے ان کو قیامت کے پورے دن پیاس نہیں لگے گی تل دن کہ وہ جنت میں نہ چلے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے تو کیا ہی بات ہوگی یعنی خوشی کی وجہ سے اور اس پانی کی برکت کی وجہ سے پیاس لگے گی نہیں لیکن مجرموں کا حال دیکھئے کیونکہ ان کو یہ پانی نہیں ملے گا وہ ٹینشن میں بھی ہوں گے ٹینشن میں کبھی آپ نے دیکھا گلہ بہت سوکتا ہے کبھی آپ ٹینشن کی حالت میں ہوں بھاگ رہے ہوں ادھر ادھر گلہ سوک جاتا ہے ایک روایت بھی آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا حشر تین فرقوں میں ہوگا ایک فرقے والے لوگ رغبت کرنے والے ڈرنے والے یعنی متقی ہوں گے دوسرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہوگا کہ اونٹ پر دو آدمی سوار ہوں گے کسی اونٹ پر تین ہوں گے کسی پر چار اور کسی پر دس آدمی سوار ہوں گے اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی یعنی باقی جو لوگ ہوں گے ان کو آگ جمع کرے گی یہ تیسرا فرقہ ہوگا جن کو آگ جمع کرے گی پیچھے پیچھے آگ چلے گی تو وہ بھاگیں گے جہاں وہ کیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھیری ہوگی یعنی اگر وہ تھوڑی دیر کے لئے بیٹھیں گے تو آگ ان کے سر پر ہی کھڑی ہوگی جہاں وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھیری ہوگی جہاں وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت وہاں موجود ہوگی اور جہاں وہ شام کریں گے تو آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ موجود ہوگی اسے بخاری نے روایت کیا ہے اب آپ دیکھیں جو متقی ہوں گے وہ بھی لائے جائیں گے میدان محشر میں پھر اس کے بعد ایک گروہ ایسا ہوگا جو سواریوں پر سوار ہوں گے اور ایک جن کو آگ ہانک کے لائے گی تو اللہ سبحانہ وتعالی مختلف اعمال کے اعتبار سے لوگوں کو محشر میں کھٹا کریں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يملکون الشفاعت نہ مالک ہوں گے سفارش کے یہاں ایک معنی تو اس آیت کا یہ کیا جاتا ہے کہ سفارش صرف اس شخص کے حق میں ہوگی جس نے اپنے آپ کو مستحق شفاعت بنایا یہ اللہ کے فرما بردار لوگ ہی ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی ان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سفارش کے ذریعے ان کو جنت میں بھیجے گا یہ بلکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی بہت اچھا سٹوڈنٹ ہوتا ہے ہر پیپر میں پاس ہوتا ہے لیکن کسی ایک دو پیپر میں اس کے نمبر کم آتے ہیں تو اس کو گریس مارکس دے کر پاس کر دیا جاتا ہے تو یہ بلکل ایسی ہی ہے تو سفارش صرف اس شخص کے حق میں ہوگی جس نے اپنے آپ کو شفاعت کا مستحق بنایا ہوگا دوسرا معنی اس آیت کا یہ کیا جاتا ہے کہ سفارش وہ لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے گا اور سب سے بڑے سفارش کرنے والے کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لئے سب سے آسان عمل کونسا ہے ازان کے بعد آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وسیلہ کی دعا کریں تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کہ جو یہ دعا پڑھتا ہوگا ازان سننے کے بعد ازان کون غور سے سنے گا جس کو اپنی رماز کی فکر ہوگی اور وہ یہ سوچ کر یہ سمجھ کر سنے گا کہ میں ازان کا جواب دوں گا پھر اس کے بعد درود پاک پڑھوں گا پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وسیلہ کی دعا کروں گا تو اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے گا اور آپ کو بتایا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی نا وہ definitely جنت میں جائے گا پھر obviously وہ نماز بھی اچھی پڑھتا ہوگا جو اتنا conscious ہوگا کسی بھی عمل کو لے کر اس کے نتیجے کو لے کر اس کے انجام کو لے کر اس کے ریوارڈ کو لے کر تو پھر obviously وہ کتنا concern ہوگا آگے بعد کی عبادتوں پر بھی تو ایسے ہی شفاعت نہیں ملے گی شفاعت کے لیے آپ کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جس طریقے پر زندگی گزارتے ہیں اسی کے مطابق آپ کا انجام ہوگا آپ کی زندگی ہی decide کرے گی کہ کس انجام کو پہنچنا چاہیے پھر اللہ طرف فرماتے ہیں وَقَالُو اور وہ کہتے ہیں اتخذ الرحمن بنالیہ رحمن نے ولدہ ایک بچہ اولاد لوگ اللہ تعالیٰ پر اتنی نازیبہ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت اولاد تو ہم جیسے انسانوں کو چاہیے جن کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے اپنے کام کاج کے لیے اپنے بات جانشین کے لیے باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا مال ہے کہ اس کو اولاد کی کیا ضرورت لقد البتہ تحقیق جئتم تم آئے ہو شیئن ادہ بہت بھاری بات کو یعنی یہ بہت گناہ کی بات تک آ پہنچے ہیں جو یہ کہے کہ اللہ نے اولاد جنی یا اللہ نے اولاد بنا لی انہوں نے تو پھر بہت بھاری بات کہی ہے یہ عقیدہ گھڑ کر انہوں نے اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی ہے لقد جئتم شیئن ادہ ادہ کہتے ہیں بھاری بات کو تکادو قریب ہے کہ السماوات سب آسمان آسمان کتنے ہیں سات سات آسمان یا تفطورنا پھٹ پڑیں منہو اس سے کس سے اس نازیبہ بات سے اس شرکیہ بات سے وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ اور شَكْ ہو جائے زمین وَتَخِّرُ الْجِبَالُ حَدَّا اور گر پڑیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر یہ جو آسمانوں کے پھٹنے کی بات ہوئی یعنی اس شرکیہ کلمے کو سن کر ہال کے مارے اس گستاخی پر آسمان پھٹ جائیں زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں یعنی شرک کائنات پر بہت بھاری ہے آسمان اور زمین اور پہاڑ جب کسی مشرق کی کسی فاسق کی یہ بات سنتے ہیں نا تو اللہ کے عظمت کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہو جائے کیونکہ وہ تو جانتے ہیں نا اللہ ایک ہے وہ تو توحید پر ہیں اللہ کی پوری کی پوری کائنات توحید پر ہیں ان سب کو پتا ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن جب کوئی انسان شرکیہ بات کرتا ہے اور ایسی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آسمان پھٹ جائے یہ زمین شک ہو جائے اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں ان یہ کہ دعو انہوں نے دعویٰ کیا لے رحمانی رحمان کے لیے ولدن اولاد کا وما ینبغی اور نہیں جائز نہیں لائق لے رحمانی رحمان کے لیے ان یہ کہ یتخذہ وہ بنا لے ولدن کوئی اولاد اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے دراصل اولاد کی خواہش اور ضرورت ایک کمزوری ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے ان کلو نہیں سب منفس سماواتی جو آسمانوں میں ہیں والارضی اور زمین میں اللہ مگر آت الرحمنی آنے والا ہے رحمان کے پاس عبدن بندہ بن کر یعنی متی بن کر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اللہ کے سامنے کس حالت میں آئے گی؟ عبدن کی حالت میں آئیں گی یعنی متی بن کر آئیں گی لقد البتہ تحقیق احسواهم اس نے گھیر رکھا ہے ان کو وعدہم اور گن رکھا ہے ان کو عدہ گننا اللہ سبحانہ وتعالی یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک اس کی نظر میں ہے وہ سب انسانوں کا پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہیں کوئی ایک فرد بھی اس سے بچ کر ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا وَكُلُّهُمْ اُرْ سَارَيْكِ سَارَيْهُوْ آتی ہی آنے والے ہیں اس کے پاس یوم القیامتی قیامت کے دن فردن اکیلے تنہا ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی ہر فرد کا اس دن ذاتی طور پر محاسبہ ہوگا نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے نہ اولاد ساتھ ہوگی نہ بھائی بہن ساتھ ہوں گے نہ شہر کے ساتھ بیوی ہوگی اور نہ بیوی کے ساتھ شہر ہوگا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا وَكُلُّهُمْ آتی ہی يوم القیامت فردہ ہر طرف نفسی نفسی کا شور ہوگا ہر شخص کو اپنی فکر لگی ہوگی اسی لئے آج ہم سب اپنی اپنی فکر کر لیں جہاں اپنی فکر کریں وہاں اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں کیوں؟ کیونکہ یہ پیشی تو ہونی ہے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر ہر ہر چیز کا جواب دینا ہے اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے کام کیے سَيَجُ عَلُوا انکری پیدا کر دے گا یعنی ڈال دے گا لہم ان کے لئے اَرْرَحْمَانُ رَحْمَانُ وُدَّا مُحَبَّتْكُمْ جو ایمان لانے والے ہیں عملِ صُالِحِ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے محبت ڈال دے گا کن کے دلوں میں لوگوں کے دلوں میں ایون آسمان والوں کے دلوں میں اور وہ جو ہم نے حدیث جبرائیل پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو کہتا ہے تم اس سے محبت کرو جبرائیل امین آسمان والوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ فلان سے محبت کرتا ہے تم بھی کرو اور پھر یہ محبت دنیا والوں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے یعنی جب وہ فرائض سے اوپر اٹھ کر جیتا ہے تو وہ میرے قریب ہو جاتا ہے اور ہر ذمہ داری کو اپنا کام سمجھ کر کرتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی استقامت کو دیکھتے ہوئے پھر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو پھر یہ محبت کائنات کی ہر مخلوق کے دل میں اللہ ڈالتا ہے وہ فرشتے ہوں وہ انسان ہوں سبھی کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا ہے اسی لئے آپ دیکھئے کہ جب ہم تفسیر شروع کرتے ہیں تو ہم ایک دعا لازمی کرتے ہیں اللہم انہا نسئلکا حبکا وحب من یحبکا والعمل اللہذی یبلغنا حبک کیونکہ یہ دعا ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو گئی نا پھر ہمارے وارے نیارے ہیں پھر کہتے ہیں وہ کشتی پار لگ جائے گی انشاءاللہ اور یاد رکھنے والی بات ہے کہ محبتیں شکووں اور شکایتوں کی وجہ سے نہیں ملتی یوں کہہ لیجئے کہ شکوہ محبت کا قاتل ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں گے اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے کہنے کے مطابق استعمال نہیں کریں گے یہ بھی ناشکری ہے نا تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ملے گی اللہ کی محبت کے لئے ضروری ہے شکر گزاریں جو بھی نیک آمال آپ کر رہے ہیں خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اس کو مستقل کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں اس کی ورث ہے ویلیو ہے قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَإِنَّمَا تو بے شک یسر نہ ہو آسان کر دیا ہم نے اس کو ہو کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو بلیسانی کا ساتھ آپ کی زبان کے کیوں؟ لِتُو بَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِين تاکہ آپ خوشخبری دیں ساتھ اس کے متقی لوگوں کو وَتُنذِرَ بِهِ اور آپ درائیں ساتھ اس کے قَوْمَ اللُدَّا جھگڑالو قوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کے لئے ہم نے آسان کر دیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عربی زبان میں ہے جو بڑی ہی فسی و بلیغ ہے کامل ہے روشن ہے اپنے معنی مفہوم کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے کتنا بہترین لفظ یہاں استعمال ہوا ہے یسر نہ ہو یسر نہ ہو کا روٹ وڑ یا سین رو کسی چیز کو سازگار کر دینا سوٹیبل بنا دینا چونکہ ہدایت کے لئے قرآن ضروری ہے اسی لئے اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے یہ بات انشاءاللہ آپ آگے بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالی نے قرآن کو ہم سب کے لئے آسان کیا ہے ایکچلی یہ اللہ کا کلام ہے اگر اللہ اس کو آسان نہ کرتا تو کوئی اس کو سمجھ نہ سکتا کیونکہ ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں خالق کا کلام تو بھی آسان ہو سکتا ہے جب وہ خود اس کو آسان کرے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں یہ جو آخر میں بات آ رہی ہے کہ آپ ڈرائیں آپ نصیحت کریں ساتھ اس کے یعنی اس قرآن کے ساتھ جھگڑالو قوم کو تو جھگڑالو قوم سے مراد یہاں پر قریشی سردار ہیں جو ہر بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینی کرتے تھے یوں کہہ لیجئے ان کو نکتہ چینی کرنے کی عادت تھی کرٹیسزم کرنے کی عادت تھی لدہ کا جو لفظ ہے معنی جھگڑالو ایسے لوگ جو باطل کی طرف سے مقابلہ کریں ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو باطل کی طرف سے مقابلہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جہاں آپ متقین کو بشارتے دیں گے وہاں آپ ان جھگڑالو لوگوں کو نصیحت کیجئے ان کو ڈرائیے وَكَمْ أَحْلَقْنَا اور کتنی ہی حلاقی ہم نے قبل ہم ان سے پہلے مِن قَرْنِن قَوْمُمِسَے حَلْ کیا تو حِسُّ آپ محسوس کرتے ہیں مِنْ هُمْ ان میں سے مِنْ اَحَدٍ کسی ایک کو بھی تو حِسُّ کا جلوز ہے حَا سین سین سے ہے موجودگی کے احساس کو کہتے ہیں کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں اَوْ يَا تَسْمَعُوا آپ سنتے ہیں لہم ان کے لئے رِكْزَ کوئی نرم آواز کوئی بھنک رِكْزَ کا جو لفظ ہے عَرَا قَافْ زَا سے ہے خزانے کو کہتے ہیں جانی خزانے کی طرح چھپی آواز جیسے خزانے کو چھپا کر رکھا جاتا ہے اسی طرح چھپی آواز مراد سسکیاں ہیں یعنی جب یہ غم کے مارے مرے تو کسی نے ان کی آواز نہ سنی کیا ان میں سے کسی کی بھنک آپ کو سنائی دیتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کتنی عبستیاں ہم نے حلاک کر دی کیا آپ ان کا نشان پاتے ہیں کیا ان میں سے کسی کی بھنک آپ کو سنائی دیتی ہے ایکچلی مشرقین مکہ کو تمبیہ کی جا رہی ہے ان کو وان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے جیسی بہت سی اقوام کو تو ہم نے یوں تہس نہس کر دیا کہ ان کا نام و نشان صفحہستی سے مٹ چکا ہے اور ان کی گستاخیوں اور شیخیوں کی آج بھنک تک نہیں سنائی دیتی یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے شیخیاں مارتے تھے اتنی گستاخیاں کیا کرتے تھے اب کوئی آواز ان کی نہیں آتی حَلْ تُحِسُوا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُوا لَهُمْ رِكْزًا تو یہاں الحمدللہ ہماری یہ صورت مکامل ہوئی اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَرِيطَيْنِ خَيْرِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَرِيطَيْنِ خَيْرٌ مَطَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْ هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعِ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأُزُّهُمْ أَزَّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ بِرْدًا لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ هُدًّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا جی واسے ہیں ساری آیات الحمد لله لسن بھی مکمل ہوا اور سورت بھی مکمل ہوئی الحمد لله وَآخِرُ دَعْوَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّا إِلَّهَ إِلَّا نَسْتَقْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيكَ سُبْحَانَ